حضاب بیباد پر کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے آنے کے بعد ایم آئیم کے راستے ادھے بیریشٹر سو دین ویسی لگاتار اس پر پرتکریہ دے رہے ہیں بری خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں جہاں پر ایم آئیم کے راستے ادھے بیریشٹر سو دین ویسی نے اتر پردیش چناؤ ہارنے کے بعد اپنی جمعہ داری سے نہیں ہارے ہیں اپنی جمعہ داری کو بہت بھی نبھاتے نظر آ رہے ہیں لوگ سوا پہنچنے کے بعد کئی مددوں کو لے کر چرچہ کیے ہیں جہاں پر انہوں نے کسمیر کے مددے کو لے کر بڑی چرچہ کی ہے تو وہیں جو ہے آج حضاب بیواد پر جو ہے لگاتار وہ پرتکریہ دے رہے ہیں کہیں کہیں تمام سیکولر پارٹیاں وہاں کھاموس نظر آ رہی ہیں اس پر بیریشٹر سو دین ویسی صاحب چرچے میں آ رہے ہیں فیلحال اتر پردیش کے چناؤ سماپتی کے بعد دلی ایم سی ڈی چناؤ پر نظر ہے کئی دنوں سے لگاتار ایم سی ڈی چناؤ کو لے کر تیاریاں چل رہی ہیں ایم آئیم کے دلی پردیش ادیش کلیم الحفیظ الگ الگ وارڈوں میں جا کر سبائے کر رہے ہیں بتاتے چلیں اس وقت جو ہے دلی کے پردیش ادیش کلیم الحفیظ نے وہاں پر ستر وارڈوں پر اپنا امیدوار اتارنے کا پورا فیصلہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ دلی چناؤ میں مضبوطی کے ساتھ لڑنے جا رہی ہے بارہ حال ہم بتا رہے ہیں اتر پردیش چناؤ ہارنے کے بعد ایم آئیم ابھی تک خوصلے نہیں ہارا ہے بری خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ اتر پردیش چناؤ جب ہارے تو بہشترہ سودین ویسی کے چہرے پر جرور مایوسی ہوگی لیکن اس وقت جو ہے کہیں کہیں دیش کے تمام ایم آئیم کے کارکرتاؤں کے چہرے پر مایوسی ہے بیہار نے ایک خوصلہ اور ایک امید دیا تھا لیکن اتر پردیش والوں نے اس بار جو ہے مجلس کو جو ہے جگہ نہیں دیا حالانکہ اتر پردیش چناؤ جو ہے بڑی امید کے ساتھ بیرشترہ سودین ویسی صاحب لڑ رہے تھے اور سورو سے ہی وہاں پر لوگوں کے اندر سیاسی بیداری لانے کے لیے پورا کوسس کیا بارہ حال اتر پردیش کی سرزمین میں کامیابی اسے نہیں ملا اور خاص طور پر اب دلی نگر چناؤ پر ان کا پورا فاکس ہے کہیں نہ کہیں اتر پردیش میں وہاں پر کامیابی مل جاتا تو یقینا تھا کہ دلی نگر چناؤ اس کے لیے آسان ہوتا بیرشترہ سودین ویسی حیدر آباد سے نکل کر دگر راجوں پر پہنچا اور خاص طور پر سبھی راجوں میں بہتر پرفرمنس رہا آئے چاہے وہ مہراشت میں ہو بیہار میں ہو لیکن اتر پردیش جو امید تھا اس بار امید کامیاب نہیں ہو پایا اور خاص طور پر یہی ہے کہ اتر پردیش چناؤ کے بعد جو تمام چناؤ ہیں چاہے وہ دلی نگر چناؤ ہو یا گجرات ویدھان سبا چناؤ ہو کہیں نہ کہیں بیرشترہ سودین ویسی صحیح امائیم کے کارکارتاؤں کو جبردست محنت کرنے کی ضرورت ہے اتر پردیش والوں نے اگر امائیم کو جگہ دے دیتا کئی سید پر اگر کامیاب ہو جاتا تو یقینا تھا کہ یہ دونوں جو ہے راجوں میں چناؤ جو ہے اس کے لیے آسان ثابت ہوتا برحال مشکل بہت ہے لیکن بیرشترہ سودین ویسی صاحب ہارنے والوں سے نہیں ہے لگاتار کہیں نہ کہیں چناؤ میں حصہ لیں گے اور جس طرح سے دلی نگر چناؤ کی تیاری چل ہی ہے اور خاص طور پر دلی دنگے کے وقت وہاں کہ لوگوں نے دلی دنگا کو بھی دیکھا ہے اور اس وقت بھی بیرشترہ سودین ویسی صاحب ہی واحد جو ہے سانسد تھے جو وہاں کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے اور خاص طور پر پارلیمنٹ میں لگاتار آواز اٹھاتے رہے ہیں پھر حال بات کرے ہم دلی نگر چناؤ کا وہاں پر تیاری جورسور پر ہے ادھر بیرشترہ سودین ویسی صاحب نے حضاب بیواد پر جو کوٹ کے فیصلے آئے ہیں اس پر لگاتار پڑتی کریا ہے اپنا دے رہے ہیں کہیں نہ کہیں حضاب بیواد جو ہے اتر پردیس کا چناؤی مدہ تھا اور چناؤ کے وقت یہ مدہ جو ہے کافی سرکیوں میں آ گیا تھا کرناٹک ہائی کوٹ نے فیصلہ آنے کے بعد جہاں تمام سیکلر پارٹیاں خاموس ہیں وہیں بیرشترہ سودین ویسی اپنا فکر کو لے کر چلے ہیں بخوبی اپنی جمع داری کے ساتھ وہ اپنے نیو چانلوں میں اپنی پرتکریائیں دے رہے ہیں جس سے دیش کے لوگوں میں جاگ رکتا آئے اور صحیح فیصلہ جو آیا ہے یا گلت آیا ہے اس پر لوگ گوھر و فکر کرے بارہ حال اتر پردیس چناؤ سماپتی کے بعد دلی نگم سی ڈی چناؤ پر نظر ہے اور یہ دلی میں لگاتار محنت جاری ہے کہیں نہ کہیں بیرشترہ سودین ویسی صاحب کا اب دلی اور گجرات کا فوکس رہے گا اتر پردیس چناؤ جو ہے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اب یہاں پر محنت جاری رہے گا فیلحال بتاتے چلیں آپ کو کی کئی معاملے کو لے کر بیرشترہ سودین ویسی صاحب اس وقت سرکھیوں میں ہے حضاب معاملے پر بیرشترہ سودین پرتی کریائے آ رہا ہے جس سے اور تمام لوگوں میں ایک امید کا کرن جگ رہا ہے کہیں نہ کہیں اتر پردیس کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے اس طرح سے فیصلہ نہیں کرنا تھا ایم آئی ایم کو ایک یا دو سیٹ پر کامیاب وہاں پر ضرور کرنا تھا کیونکہ اتر پردیس کے ویدھان سوا میں کہیں نہ کہیں ایک بھی امیدوار ایم آئی ایم سے جیت کر پہنچ جاتا تو اس ویدھان سوا میں جس طرح سے بیرشترہ سودین ویسی پارلیمنٹ میں آواز اٹھاتے ہیں تو وہی اتر پردیس میں اٹھاتے ہیں بارہ حال آپ دیکھ رہے ہیں دمیسی نیوز اس طرح سے نیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا لگے تو لائک کریں دوستوں کو شیئر کریں خدا حافظ